اسلام علیکم ناظرین انٹیک پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید پاکستان کے سب سے مقبول ترین کھیل کرکٹ اور جب بات کرکٹ کی اور پی ایس ایل کا نام نہ آئے تو پھر کرکٹ سے بھی زیادتی ہوگی اور پی ایس ایل سے بھی زیادتی ہوگی ناظرین پی ایس ایل اور اس کے بعد پی ایس ایل کے سب سے جو مقبول ترین فرنچائز ہے لاہور کلندرز اس کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے ایسے ایسے علاقوں سے ایسے ایسے ہیرے نکھر کر آگے آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کی ہے اور آج میں لاہور کلندرز کے ایک ایسے ہیرے سے آپ کو ملوانا جا رہا ہوں جو کہ زلہ ننکانہ صاحب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور مجودہ جو پی ایس ایل سکس ہو رہی ہے اس میں سلور کٹیگری میں لاہور کلندرز کے لیے سیلیکٹ بھی ہوئے تھے جی ناظرینے سے میری مراجناب محمد فیضان صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے ایک ابرتے ہوئے آل راؤنڈ رہے ہیں اور انہیں لوگ عبدالرزاق کے ساتھ بھی تشبیح دیتی ہیں تو آئے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محمد فیضان سے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انٹیک پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اسلام علیکم فیضان بھائی ستائیں کہ زلہ ننکانہ صاحب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اور پھر ایک پورے پاکستان لیول پر اور انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ یہ سفر کیسے رہایا کیسے آپ کا یہ سفر آپ اس سفر کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی شروع تو ہم ویسلی ٹی بول سے کرتے ہیں گلی محلوں میں کھیلتے ہوئے تو وہاں سے کھیلتے کھیلتے آرڈبل کا شوق پیدا ہو اور فیصل آباد کھیلنا شروع کر دیا صحیح بس وہاں سے ہی لاہور کلندر کے ٹرائل ہو گئے اور وہاں ٹرائل دیئے لیکٹ ہو گئے پھر تین چار سال سے ان کے ساتھ ہی ہیں اچھا یہ جو انٹرنیشنل پلیئز کے ساتھ یہ جو ڈریسنگ روم کا محول ہوتا ہے یہ بھی پہلے تو انسان کے ایک صرف اس کا تصور ہی کر سکتا ہے تو اب ماشاءاللہ آپ تو یہ چیزیں اس کے ابل کے عادی ہو چکے تو یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس محول کو دیکھیں جی جو بھی مطلب کہ یہ چھوٹے لیول پر کرکٹ ہو رہی ہے سب کا خواب ہوتا کہ ہم انٹرنیشنل پلیئروں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کریں جی جی تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کرکٹ کیسے کھیلتے ہیں یہ وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ صحیح اچھا اور جو فارنر پلیئرز ہیں ان میں سے زیادہ کس کے ساتھ ہے آپ کی گف شاپ ان میں سے ڈنگ کے ساتھ بینڈ ڈنگ کے ساتھ صحیح اور جو فواد رانہ صاحب ہیں وہ جب ٹیم کا جو محول ہوتا ہے کہ وہ اکثر جب ٹیم ون کے طرف جا رہی ہوتی ہے تو ان کا چیرہ کے جو رنگت ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے اور جب اللہ نہ کرے کہ جب بہار کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کے جو چیرے کے اور اور طرح کی ان کی قفیت ہوتی ہے دیکھیں جی وہ کرکڑ لور ہیں اور کرکڑ کو بڑے جی جان سے دیکھتے ہیں اس لیے بس ان کے تاثرات ایسے ہو جاتے ہیں جب ٹیم ہارتی ہے تو دہری بات ہے دکھ ہوتا ہے جیتی ہے تو خوشی ہوتی ہے ویسے آف دا فیلڈ تو بہت اچھے انسان ہیں فواد رانہ صاحب جی جی بہت اچھا ہے اچھا تو ابھی جو پی ایس ایل ہو رہی تھی تو ابھی کرونا کی وجہ سے کینسل ہو گئی ہے تو ابھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بقیہ میچز ہیں وہ جلد از جلد اپنی یہ جو پی ایس ایل کے میچز ہیں وہ بقیہ وہ جلد از جلد منقض ہوں جی جی بلکل یہ میچز ہے جون کے پہلے ویک میں میرے خیال سے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ٹورنامیٹ پورا ہوگا اور اچھا ٹورنامیٹ چال رہا تھا بس کچھ مسئلے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ کیسز آ رہے تھے اگر زیادہ مسئلہ بنتا تو زیادہ بدنامی ہونی تھی اب جو ہے امید ہے جون کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا اچھا جب یہ پی ایس ایل کے ابھی بقیہ میچز کینسل ہونے کی خبر یہ آئی تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے ان کا کیا ردعمل تھا یا ان کے کیا خیالات تھی اس بارے میں دیکھیں ہمارے تو پلیئر جو ہیں وہ تو پیچھلے سال بھی کرونا آیا تھا کوئی بھی ہمارا پلیئر چھوڑ کے نہیں گیا تھا اس سال کوئی ایسا سین تھا کہ ہمارے پلیئر جانے کو تیار سے یا ایسی ظاہری بات ہے سب نے گروہ میں میسج کیا تھے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ٹرنا میٹر ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا چل رہا تھا اور ہماری ٹیم بھی اچھا پرفارم کر رہی تھی اچھا تو ابھی آپ کس چیز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں بالنگ پر یا بیٹنگ پر دونوں شعبوں پر فوکس کر رہا ہوں بس اللہ خیر کر گا انشاءاللہ اچھا تو مستقبل میں آپ کے آئندہ کیا علاہ عمل ہے کیا پلیننگ ہے پلیننگ یہی ہے بس کھیل رہے ہیں محنت کر رہے ہیں جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لئے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ محنت کریں اچھا فیضان بھئی اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات کوئی میسج آپ اگر آپ نے جو آپ کے فینز ہیں ان کو دینا چاہیں بس یار کچھ بھی نہیں یہی ہے کہ جو بھی لڑکا کرکٹ کھیلتا ہے ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں شروع میں بعد میں تھوڑی محنت کریں گے جتنی زیادہ محنت کریں گے اس کا فعل اللہ تعالیٰ تو نہیں رکھتا تو جتنی محنت کریں گے آپ کو اللہ اتنا کامیاب کرے میر بانی فیضان بھئی آپ نے اپنا ہمیں قیمتی ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ کو بہت جلد جو سٹار والی وہ جو کٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے تن پر نصیب کرے